لیکن اسجے شنکر جو انڈیا کا فورن منسٹر ہے اس کے تو بڑی واوائی ہے دنیا کے اندر کیا وجہات ہے اس کا ایک لیول ہے انڈیا اپنا ایک لیول ہے اس کا منسٹر کا ایک لیول ہے ان کی فورن پولیسی کا ایک لیول ہے آپ کی فورن پولیسی کو کمانت نہیں ہے اکستان نہیں صدر سکتا ہم دشمنی دیکھیں کس کس ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن ہمارا لیول ہے کہ ہم دشمنی کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ ہم پیسہ لے کے دشمنی کرتے ہیں ہم بھی کاؤں مال ہیں دس ہزار میں شناختی کار بن جاتا ہے پندرہ ہزار میں آپ کا پاسپورٹ بن جاتا ہے کسی کب نامی جے شنکر صاحب کے سامنے جا کے وہ سلام کرنے کے بجے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور ساتھ فوٹو کھچوانے جے شنکر صاحب نے سب کے ساتھ تصویر کھچوائی لیکن ہاتھ جوڑ کر جب بلاول بٹو صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ہاتھ نیچے ہی رکھے ہوئے تھے اور تصویر کی چاہنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ راستہ یہاں پر جا سکتے ہو آپ کیا سمجھتے ہو آپ اس میں گلتی کس کی ہے بلاول بٹو صاحب کی ہے یا پھر جے شنکر کی ہے یا انڈیا کی گلتی کیا اس سے اسے کو کیسے دیکھتے ہو دیکھیں ہمیں بہت افسوس ہوتی ہندوستان ہمارا دشمن اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کٹ پتلی لوگ جمع کیا ہے ہمارے سب سے بڑی گلتی یہ اداروں کا سمجھتا ہوں کیونکہ اس طرح کے نالائک اور بغیرت لوگ لا کے پاکستان کے پر مسلط کیا ہے اور کریپشن کے حد پار کر کے آپ ہندوستان بھی چلے گئے تو یہ غلطی ہے ہماری جلدی کسی اس میں کہتے ہو آپ کے کیا ہمیں ہندوستان نہیں جانا چاہیے تھا پہلے بات پہلی نمبر پر کچھ ٹائم پہلے کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ بلاول بٹو صاحب نے ایک محقف دیا تھا ایک بیان دیا تھا انڈیا کی نرندر مہدیو کہا تھا کہ جو گجرات ہے آپ انڈیا کے خلاف بیانات دے کر انڈیا ہی جانا یہ کیا سمجھتے ہو آپ کس میں ہماری عزت ہوتی دیکھے ہماری پوری پاکستان کی عزت کو مینس کیا ہے بلاول بٹو نے اور ہندوستان میں جس طرح کے ظلم ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے اوپر اور مزید ظلم کا ہوا دیا بلاول نے تو شرم آنا چاہے ایسے منسٹروں کو ادھر جا کے ان کے ہندو برادری کے ساتھ سٹین لینا یہ اچھی بات نہیں ہے ہندو کے ساتھ سٹین لینا اچھی بات نہیں ہے نون مسلم تو چائنا بھی ہے پھر ہم ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا کیوں اچھا سمجھتے ہیں دیکھے چائنا ہے کہ ہمیں پازٹیو سمجھتی ہے تو ہمیں چائنا کے ساتھ ریسپیکٹ کرنا بہترین ہے کیونکہ چائنا میں اس طرح کے نون مسلم کے اوپر تشدد نہیں کیا جاتا جس طرح کے ہندوستان میں کیا جاتا ہے آپ کو شاید طبت اور کاشگر کے مسلمانوں کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے وہاں پر چائنا کے اندر ہندوستان میں جتنا آپ سمجھتے ہو اسے کہیں گونا زیادہ ظلم ہے آپ کو اس بارے میں پتا تھا دیکھے ہندوستان ہمارے ڈائریکٹ دشمن ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے فوج کے اوپر جو ظلم کیا ہے اور اور بھی سازشے کر کے دنیا میں ہمیں مائنس کرنا چاہتی ہے چائنا ہمیں اس طرح کے ہم اپنی بات کیوں کر رہے ہیں یہاں پر تو ہم امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں ہم نے وہ دیکھنا کہ مسلمان امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر میں بات کروں چائنا کی تو آپ نے بات کی تو چائنا کے اندر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھے چائنا میں اس طرح کے نیکٹیو رول آدار نہیں ہوتا ہے جس طرح کے ہندوستان مطلب آپ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ چائنہ ظلم کر رہا ہے دیکھیں چائنہ میں بھی شاید مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہوگا لیکن جتنا ظلم ہندوستان کرتا ہے اتنا شاید تاریخ میں کسی نے کیا ہی نہیں ہوگا آج بھی ظلم کرتے ہیں کشمی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان میں ظلم نہیں ہو رہا ہوگا لیکن ریسرچ کیجئے کہ ظلم کہاں پر ہے چائنہ کے اندر مسجدیں گرائی جا رہی ہیں یہ کہہ کر کہ یہ مجھدوں کے جو گمبت ہے یہ چائنہ کے آرکیٹیکچر کے خلاف ہے سارے مجھدیں توڑ دی ہیں چائنہ کہتا کہ یا تو آپ ایتھسٹ ہو یا آپ چائنی ہو کوئی مذہب نہیں ہے چائنہ کہتا ہے دیکھیں چائنہ میں کوئی مذہب نہیں ہے لیکن وہ پاکستان کے ساتھ اچھا تعلقات رکھنا چاہتی ہے اور یہاں سی پیک کا سسٹم بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے اور فنڈز بھی دیتا ہے چائنہ جہاں سے ہمیں فنڈز ملے ہم مسلمانوں کے دکھ درد بھول جائیں نہیں نہیں ایڈونڈ نوو یہ نہیں ایمپورٹنٹ کنڈیشن بہت شکریہ آپ کا لاس پر کوئی میسیج دینا چاہیں گے کیا پبلک کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے پبلک کو پبلک کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں سٹین لو اور عمران خان کی وہ دنیا میں آپ کا آواز بلند کرے گا پوری مسلمانوں کو کا سٹین لے گا اور یہ سٹین تاریخ کا اچھا پوائٹ میں ملے گا اس سٹین سے بلکل صحیح ہو گیا بہت شکریہ آپ کا سر کیسے ہیں نام آپ کا مجید کیا کرتے ہیں بینک مینیجر ماشاءاللہ زبردست ہو گیا سر بیسیکلی بات کرنے کا پرپس یہ ہے بلاول بوٹو صاحب کے بارے میں انفرمیشن ہے بلاول بوٹو صاحب ابھی سیو کی سیمیٹ کے لئے انڈیا گئے ہوئے تھے تو ابھی عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ فورن منسٹر نے انڈیا جا کر ہماری بڑی بھی انسل کروا دی ہے اس بارے میں کیا کہنا آپ کا اگر نہ انہوں نے ویلکم کیا نہ انہوں نے شکن کیا نہ اس کی کوئی عزت ہے ٹھیک ہے فضول ٹائم ہے فضول ٹائم بیس کر رہے پاکستانی قوم کا پیسہ برباد کر رہے جب سے اس نے جوائن کیا تو اب سے لے کے یہ فارا نہیں رہتا ٹھیک ہے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ اس کی فارن منسٹری کا نہ کوئی فارن منسٹری کا ہمیں کوئی فائدہ ہے نہ کوئی اس کی بات سنتا ہے نہ کوئی مانتا ہے سر اگر بات کرو تو ریسپیکٹ نہیں دی تو اس میں قصور کس کا ہے ریسپیکٹ کروانے والا کا یا ریسپیکٹ کرنے والے کا پرسنیلیٹی بھی ایمپیکٹ ہوتا ہے پرسنیلیٹی اگر اچھے لیول کے ہوتا ہے تو ہر بندہ آپ کی بات سنتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی پیچھے پاکستان میں کیا ویلیو ہے مطلب کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں اس کی کیا ویلیو ہے بلو رانی ہے ٹھیک ہے وہ کہیں آتا ہے جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر لیکن ایس جے شنکر جو انڈیا کا جو فارن منسٹر ہے اس کل بڑی واواہی ہے دنیا کے اندر کیا وجو析تا ہے اس کا ایک لیول ہے انڈیا کا اپنا ایک لیول ہے اس کا منسٹر کا ایک لیول ہے ان کی فارن پولیسی کا ایک لیول ہے آپ کی فارن پولیسی کو مانتا نہیں ہے آپ کے فارن منیسٹر کو کوئی نہیں مانتا کوئی سنتا نہیں ہے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے کوئی لیول نہیں ہے ہم ایسا ہی رہیں گے ہاں ایسا ہی رہیں گے کب تک ہمارے پیچھے جب تک اسٹیبلشمنٹ ہے تب تک ہم ایسا ہی رہے گا پاکستان نہیں سدھر سکتا ہم دشمنی دیکھیں کس کس ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیول ہے ہم دشمنی کر سکیں ہم پیسہ لے کے دشمنی کرتے ہیں ہم ڈالر کھاتے ہیں اور دشمن بناتے ہیں ڈالر اوپر والے کھاتے ہیں دشمنی عوام کی چلتی ہے مہنگائی عوام کے سر پہ ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ایمف کو ہمیں کرزہ نہیں دینا چاہیے سر ابھی ساڑھے ساتھ لاکھ سے بھی زیادہ پاکستانی پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں لیکن کسی بھی پڑوسی ملک کیا بسٹری نکال لیں کسی بھی ملک کی تاریخ میں اتنے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کر نہیں گئے کیا بجوہات ہیں مہنگائی بجوہات سب سے بڑی مہنگائی اس کے بعد انسرٹینٹی اس کے بعد ایڈوکیشن کا نہ ہونا اس کے بعد فیوچر مچوں کا مستقبل کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک جانوروں والی لائف ہے انسانوں والی لائف نہیں تو یہی وجہ ہے ہم دو تین ملکوں کی نیشنلٹی دیتے ہیں لیکن اگر پڑوسی ملک کسی کو بھی دیکھیں گے آپ چینہ کو ہی دیکھیں گے ایک ملک کی نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں یا چینہ کے رکھ سکتے ہیں یا ادھر ملک کی آپ انڈیا کی بات کر لیں وہ بھی ایک ملک کی نیشنلٹی دیتا سب سے زیادہ مشکل انڈیا کی نیشنلٹی لینا ہے تو کیا ہم کیوں پریفر کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی بھی اور دوسری ملکوں کی بھی نیشنلٹی لیتے ہیں ہم بھی کون مال ہیں دس ہزار میں شناختی کار بن جاتا ہے پندرہ ہزار میں آپ کا پاسپورٹ بن جاتا ہے کسی بھی نام کو بن جاتا ہے جتنے بنگلہ دیشی ہیں سارے کے سارے پاکستانی نیشنل اولڈر ہیں جتنے افغانی ہیں باہر جتنا بھی افغانی باہر ٹریول کرتا ہے ان کے پاس پاسپورٹ پاکستانی ہے جب وہ باہر اس طرح کی چیزیں باہر کرتے ہیں عوام میں یعنی اس کا جو اگینسٹ چیزیں آتی ہیں وہ پاکستان کے ہوتے ہیں کہ پاکستانی کلر ہے پاکستانی دہشتگرد ہے پاکستانی وہ ہے حالانکہ لوگ کرتے ہیں پاکستانی عوام شہد اس طرح کی نہیں ہمیں کیا بدنام کیا جا رہا ہے بدنام کیا جا رہا ہے ہمارے ادارے ٹھیک نہیں ہے ہمارے ادارے کوئی کام نہیں کر رہا ہے چند ٹکوں کے وہ پرسنل فائدہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس چند ٹکیں آ رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ قوم کا کیا بنے گا ہم پرسنلی انڈیویجویلی طور پر ٹھیک ہیں نہیں ہم ہر بندہ کرپٹ ہیں ہر بندہ کرپٹ ہے زیرو سے لے کے ایون پی اینڈ سے لے کے پرائم منسٹر تک ہر بندہ کرپٹ ہے ہمیں ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا کوئی نہیں ہمارا ایجوکیشن کیریئر کوئی نہیں ہے ہماری گروتھ کوئی نہیں ہے ہماری سمپل ہماری تنکنگ نہیں ہے تو ہم اسی طرح ہی رہیں گے سر آپ بینکر ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے اس طرح فورنڈ ریزرف کے کیا صورتحال ہیں کیا ہم دیوالیا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں دیوالیا ہم ہو چکے ہیں پچھلے ساتھ آٹھ ماہ سے ہم دیوالیا لائف گزار رہے ہیں بس وہ ساکھ ڈار سے ہم نے ڈیجٹ آگے پیشے کر دی ہیں اس کے وجہ سے ہم آئی ایم ایف سے مانگتے رہیں گے سر ملک ترقی کیا تھا آئی ایم ایف سے ہمیں پیسہ لینے کا کوئی عوام کو فائدہ نہیں ہے اسے اوپر والے لوگ کھا جاتے ہیں عوام تک کچھ نہیں آتا پاکستان کی ذریعہ آمد کیا ہے ہم کس چیز سے پیسے کماتے ہیں اور اگر دوسری ملکوں کی بات کریں گے تو کوئی ذریعات بیج رہا کوئی گاڑی بیچ رہا پاکستان کیا بیچ کے ابھی تک چل رہا ہے پاکستان ہم بس صرف ڈالر بیچتے ہیں ہم لوگ ڈالر لیتے ہیں اس کے علاوہ کسی نے کسی ملک میں جا کے کوئی نہ کوئی جنگ شنگ چھیڑے تھے جب بھی ان کو ڈالر چاہیے ہو تو پتھانوں کا قتل ہم کرتے ہیں صوبہ سرات کے پی کے پنجاب سب کسی طرح دہشت گردی میں ہم تو کہتے ہیں افغانستان کا ہر موقع پر ہم ساتھ دیتے ہیں لیکن افغانی ہمارے پیچھے ہمارے خلاف کیوں ہے آج کے ٹائم میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی نسلیں موقع دی ہیں آپ نے پیسے لے کے ان کی نسلوں کے اوپر بمباریاں کی ہیں ڈرون اٹیکس کی ہیں یہی ریزن ہے لیکن مانتے نہیں ہیں نا نہیں ہم مانتے ہیں ہم نے پتھانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے سر وہ جو کر رہے ہیں وہ اسلام صحیح ہے یا نہیں دیکھیں آپ نے خود پیسے لے کے تالبان بنائے آج وہ آپ کے سر پر مسلط ہیں اور ہمیشہ رہیں گے سر اچھے تالبان بھی ہوتے ہیں کیا برے تالبان بھی ہوتے ہیں نہیں اچھے برے تالبان وہ ہیں جن کے بچے آپ نے مار دی ہیں سر ہم نے تو ایک تالبان بنائے تھے اور اچھے تالبان کا نام دیا برے تالبان کا بھی نام دیا تھا کوئی اچھے نہیں ہے کوئی برے نہیں تالبان تالبان ہوئے ٹھیک ہے اور وہ پاکستان کو ہمیشہ نقصان بچائیں کیونکہ آپ نے ان کے بچے مار کے پیسے لیا ہوں ہیں صحیح ہو گیا سر بہت بہت سریٹ فوروڈ باتیں کر رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا تینکیو سو مچ فوریور ٹائم تینکیو بیری نائس ایسے سر آپ فرحان رشید میں انجینئر ہوں بلاول بٹو صاحب انڈیا چلے گئے اور وہاں پر گئے اور بڑی بستی ہوئی ہماری ایسا سننے کو مل رہا کیا سمجھتے آپ کے انہیں انڈیا جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا کسی اچھے بندے کو جانا چاہیے تھا جو پاکستان کی ریپیوٹ کا خیال رکھتا اور پاکستان کا جو آنر ہے اس کا خیال رکھتا اور کسی ریپیوٹیبل پرسن کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ جو ریپریزنٹ کرتا پاکستان کو مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بٹو صاحب آپ کی کہنے کے مطابق ایسا ظاہر ہو رہا ہے بلاول بٹو صاحب جو سیڈ پہ سیڈ کے لیجیبل نہیں ہے وہ بلکل کیپیبل نہیں ہے وہ اس کے کیپیبل نہیں ہے نہیں ہے کون ہے اس سیڈ کا کیپیبل بہت سے اچھے لوگ گزریں ان میں سے وزیر جو ہیں وزارت خارجہ ان کے پاس ہے تو اس سے پہلے بہت سینئر لوگ گزریں جنہوں نے یہ پوست حمالی ہے تو ان میں سے کوئی ایک ہو جاتا جو ظاہر ہے ٹھوس بنیاد پر پاکستان کا محقف بیان کرتا آگے کیا سمجھتے ہیں کہ رسپیکٹ نہیں دی گئی بلاول بٹو صاحب کو اتنی بکول عمران خان صاحب جتنی کو ان کو دینی چاہیے تھی کیا بلاول بٹو صاحب یہ رسپیکٹ لینا بلاول بٹو کے اپنی گلد خامی ہیں یا پھر انڈیا کی خامی ہیں کہ انہوں نے رسپیکٹ نہیں دی بلاول بٹو صاحب کو اس پر آپ کا کیا محقف ہے دیکھیں وہ ظاہر ہے ہمارے دشمن ہیں تو کوئی ایسا بندہ یاد ہے دبانگ قسم کا جو اپنی عزت وہ لوگ تو نہیں کریں گے اپنی عزت کروانی پڑتی ہے پھر ایسے لوگوں سے سر جب ہماری طرف سے ادھر پہلے بلاول بٹو صاحب نفرت انگیز سپیجز کرتے ہیں کہ بچھر آف گجراد is alive گجراد کا جو کسائی وہ زندہ پہلے اس کو آپ مارو جب اس طرح کا بیانات دے کر ایک ملک کے پرائیم منسٹر کے بارے میں اتنا برا بلا کہہ کر آپ اسی ملک میں جاتے ہیں اپنے مفاد کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب کے شورٹ کٹ پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں گلتی کس کی زیادہ گلتی ہمارے بندے کی ہے امران خان صاحب کبھی بیان آیا امران خان صاحب کو کہتے کہ بھائی تمہیں تم لوگوں تو رسپیکٹ ہی نہیں کروانی آتی وہ آپ چلے گئے انڈیا آپ کو تو جانا نہیں چاہیے بلکل ایسی ہے کسی الیجیبل پرسن کو جانا چاہیے تھا جیسے میں نے پہلے کہا کسی دبگ بندے کو جانا چاہیے تھا جو ان کو سمال لیتا بس یہ ہے کہ پاکستان کے حالات آج کچھ بہتر نہیں ہیں معاشی حالات بھی اور سماجی لیول پر لوگ بہت پریشان ہیں کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ سٹیبل ہوگی تو پھر کچھ بہتری آئے گی پاکستان آپ کو نہیں لگتا ہے بلاول بٹو کا کہیں نہ کہیں پوزیٹیویٹی کرنے کا ادھر جانے جانے کا فیصلہ کہیں نہ کہیں پوزیٹیویٹی کرنے تو نہیں تھا دیکھیں وہ اتنے میچور نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سے سینئر پرسن ایسے ہیں جو جن کو بائی پاس کر کے اس کو آگے لائے گیا ٹھیک ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ موریس سے سیاست ہے کہ والد کے بعد بیٹا آگے سیاست میں آگیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت سے کیپیبل لوگ ہیں ان کی پارٹی میں جن کو آگے آنا چاہیے تھا اس کی جگہ پر کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہماری ریلیشن بیٹر ہونے چاہیے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اگر میں بات کرو ایران کے ساتھ ہماری ریلیشن بہتر ہے ایران کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے کیا ہماری ریلیشن بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر ہے جی بلکل نہیں ہے کیا ہماری ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر ہے بہت برے ہیں ہم سب کے ساتھ خراب کر کے ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ ہماری بانن نہیں سکتی جس طرح ان کے وہ لوگ ہیں چلے انڈیا کے ساتھ نہیں بند سکتی ایران کے ساتھ کیوں نہیں بند سکتی ایران اپنی جگہ شرائطیں کرتا ہے اس نے کبھی پاکستان کا موقف سنا ہی نہیں ہے صحیح تنا سے کبھی اس نے سائیڈ نہیں لیا پاکستان کی انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں بہتر ہو سکتے ہمارے لاؤں انڈیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ازلی دشمن ہے ہمارا دشمنی کس بات دشمنی یہی ہے آپ کو پتہ ہے مسلمان اور ہندو ایک دو نظریہ قومی دو قومی نظریہ جو پیش کیا گیا تھا اس کے بعد سے دشمنی ہے ہماری ان کے ساتھ اس طرح تو دشمنی تو چینہ کے ساتھ بھی تو ہونی چینہ بھی تو نون مسلم ہے لیکن وہ ظاہرہ ہمیشہ سے سپورٹیو ہے پاکستان کے لیے صرف پاکستان کے لیے یا فورے مسلمانوں کے لیے سپورٹیو ہے وہ اصل میں اپنا مفاد سوچتا ہے وہ کلیں کہ امن پسند ملک ہے چین انا چین اممل پسند ملک ہی اندر کاشکر کے اندر مسلمانوں پر کیا ہوج Bernat کے اندر مسلمانوں پر کیا ہوجدہ اس بارے میں بات بھی یوں نہیں کرتی کرنی چاہیے الان کارنی چاہیے نگ چاہیے جو چائنا کر رہا ہے اس کو صحیح کر رہا وہ مسلمان جہاں کہیں něognes دنیا میں وہ ایک قوم ہے اور ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اور انٹرنیشن لیول پر انٹرنیشن پریٹ فارم پر ان کے لیے ان کے حق میں آواز بلند کرنے چاہیے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سر ایک اور سوال چھوٹا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا سوڈان کے اندر مسلمان ابھی سوڈان کے اندر جو مرشلو لگ چکا ہے مرشلو لگ چکا ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زیادہ مسلمان مسلمان کو مار کر مطلب کہ شہید کر دیا جابا کر دیے گئے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے کہ ساڑھے پانچ سو مسلمان سے زیادہ وہاں پر شہید ہو گئے مر گئے دوسری نمبر پر اگر کہیں بھی کشمیر کے اندر کوئی نون مسلم یا چائنہ کے اندر کوئی نون مسلم